مووی کے سٹارٹ میں ہمیں سکسٹین سینچوری کی ایک سٹوری بتائی جاتی ہے اس سٹوری کے حساب سے ایک سیکر ٹری ہے جسے ٹیرز آف مون بھی کہا جاتا ہے اس ٹری کے پیٹل سے کسی بھی بیماری یا انجری کا علاج ہو سکتا ہے یہاں تک کہ کوئی بھی کرس اس کی مدد سے ختم ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس ٹری کو ڈھونے ایمیزون کے جنگلوں میں گئے پر نہ تو انہیں ٹری ملا اور نہ ہی وہ زندہ واپس آئے ان لوگوں میں سپینش کا ایک فیمس کانکیورر ایگیورے بھی تھا لوگوں کے حساب سے اسے ٹری نہیں ملا اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ وہیں جنگل میں مارا گیا جبکہ میٹس یہ ہیں کہ اسے ٹری کے گارڈینز نے بچا لیا اور پیٹل کی مدد سے ہیل بھی کر دیا تھا لیکن ایگیورے کے ٹری تک پہنچنے کے لالچ نے اسے ایک حیوان بنا دیا جب بلیج کے لوگوں نے اسے ٹری کی لوکیشن بتانے سے منع کیا تو اس نے پورے بلیج کو آگ لگا دی اس کی وجہ سے اسے اور اس کی ٹیم کو کرس ملا کہ وہ کبھی مریں گے نہیں اور اگر انہوں نے ریور سے دور جانے کی ٹرائی کی تو وہ سٹیچوز میں بدل جائیں گے سینس 1916 میں لیلی اور اس کے بھائی میک پہ شفٹ ہوتے ہیں وہ دونوں ٹیرز آف مون پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور اسے دھوننا بھی چاہتے ہیں پر اس کے لیے انہیں رائل سوسائٹی ایکسپلورز کی مدد چاہیے ساتھ ہی وہ ایرو ہیڈ بھی جو ڈاکٹر ایلبرٹ فالز نے ڈھونڈا ہے لیلی کو لگتا ہے کہ اس ایرو ہیڈ کی مدد سے وہ لوگ ٹری تک پہنچ سکتے ہیں پہی سوسائٹی کے لوگ ہمیشہ کی طرح مدد سے انکار کر دیتے ہیں اس لئے لیلی خود ہی سیکرٹ روم میں گھوش جاتی ہے جہاں وہ ایرو ہیڈ پڑا ہوا ہے بہت ہی سٹائل سے بلکل ڈرے بغیر وہ سب کی نظروں سے بچتے ہوئے ایرو ہیڈ پکر لیتی ہے تب ہی وہاں جرمن پرنس آ جاتا ہے وہ بھی اس ٹری کے پیچھے ہے تاکہ اسے یوز کر کے اپنے کنٹری کی سولجرز کو پاورفل بنا سکے اسے پتا چل جاتا ہے کہ لیلی نے ایرو ہیڈ وہاں سے نکال لیا ہے پرنس وہاں لوگوں کو لیلی کو روکنے کو کہتا ہے پر وہ لڑکی اکیلے ہی سب آدمیوں کو tough competition دیتی ہے اور کسی کے ہاتھ نہیں آتی پرنس ایرو ہیڈ اپنے ہاتھ سے کیسے جانے دی سکتا تھا لیلی جس لیڈر پہ تھی وہ اسے ونڈو سے باہر لٹکا دیتا ہے اور لیلی کو اپنی جان کے بدلے اسے ایرو ہیڈ دینے کو کہتا ہے میک یہ سب دیکھتے ہوئے ایک بس کو بلکل لیلی کے نیچے رکوا دیتا ہے لیلی ایرو ہیڈ کا باکس پرنس کو دے کے اس بس پہ جم کرتی اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاتی ہے پر پرنس کو پتا چلتا ہے کہ لیلی اسے ٹرک کر گئی ہے اور ایرو ہیڈ اسی کے پاس ہے جس پر وہ اس کی جان کا دشمن بن جاتا ہے لیلی اور میک اب اس جیت کے بعد ایمیزون ٹری کو فائن کرنے کے لیے نکلتے ہیں سینز ایمیزون کے ایک سکپر فرینک پہ شفٹ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ایمیزون کے جنگلوں کا ٹور دیتا ہے فرینک پیسے بنانے کے لیے ہر چیز فیک کرتا ہے کبھی لوگوں کو حیران کر کے تو کبھی ڈر آ کے وہ ان سے پیسے نکل واہی لیتا ہے لیلی اپنے بھائی کے ساتھ ایمیزون پہنچ کے نیلو نامی آدمی کو ڈھونڈنے نکل جاتی ہے جس کی شپ پر ٹرائول کر کے اس نے ٹری کو ڈھونڈنا ہے فرینک نیلو سے لون لے چکا تھا جو واپس نہ کرنے کی وجہ سے نیلو اس کی شپ کا انجن قبضی میں کر لیتا ہے فرینک انجن واپس لینے کیلئے نیلو کے روم سے کی لینے جاتا ہے تب ہی لیلی بھی وہاں پہنچ جاتی ہے لیلی فرینک کو نیلو سمجھ کے اسے اپنا سکیپر بنا لیتی ہے تب ہی میک نیلو کو لیے وہاں پہنچ جاتا ہے اس سے پہلے کہ فرینک لیلی کے آگے اپنی پوزیشن کلیر کر پاتا اس ریسٹرون میں ایک جیگور گھوساتا ہے فرینک اس جیگور کے ساتھ ایک کامال فائٹ کرتے ہوئے ہیرویک وے میں اسے وہاں سے باہر نکال دیتا ہے اور لیلی کو ایمپریس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس پر لیلی اسے اپنا سکیپر رکھ لیتی ہے فرینک جب بوت میں انجن سیٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی ہم پر ریویل ہوتا ہے کہ وہ جیگور فرینک کی پیٹ پروکسیما ہے اور وہ فائٹ فرینک نے لیلی کو ایمپریس کرنے کیلئے فیک کی تھی فرینک اور میک آپس میں میک کے اتنے زیادہ سامان کو بوت میں لوٹ کرنے پر لڑ رہے ہوتے ہیں تب ہی لیلی برٹس کو بچانے جاتی ہے اور ایک گروپ اسے ہوسٹیج بنا لیتا ہے یہاں فرینک نے جن کا انجن چوری کیا تھا وہ اس کے پیچھے آ جاتے ہیں یہ دیکھ وہ لیلی کے بغیر ہی بوت سٹارٹ کر دیتا ہے لیلی خود ہی کیج سے نکل کے ان آدمیوں سے فائٹ شروع کر دیتی ہے فرینک بوت تھوڑی آگے لے جا کے میک کو چلنے کا پول کے لیلی کی ہیلپ کے لیے چلا جاتا ہے دونوں ان آدمیوں سے بچتے ہوئے نکلتے ہیں تو فرینک سوئم کرتے بوت پہ چلا جاتا ہے پر لیلی سوئم کرنے کے بجائے اوپر روپ سے بہت مشکل سے ہی پر بوت تک پہنچ جاتی ہے وہاں فرینک کو پتا چلتا ہے کہ لیلی کو سوئمنگ نہیں آتی ہے پر وہ ریور کے اس ایڈونچر پہ پھر بھی جانا چاہتی ہے ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے پرنس اچانک اپنی سب مارین لیے ان کی بورڈ کے پیچھے پر جاتا ہے تاکہ لیلی سے ایرو ہیڈ لے سکے یہ تینوں پرنس کی فائرنگ سے بچ کے نکلتے ہیں تو پرنس انڈر وارٹر بوم سے اٹیک کرتا ہے فرینک اقل مندی دکھاتے ہوئے اس بوم سے بہت سٹائل سے بچ نکلتا ہے جس کے بعد پرنس کو پیچھے چھوڑتے یہ سب بچ کے اپنا آگی کا سفر شروع کر دیتے ہیں جہاں لیلی ڈالفنز کو دیکھ کے بہت ایکسائیٹڈ ہو جاتی ہے پھر فرینک کو غلط سائد پہ بوٹ لے جاتے دیکھ لیلی اس پہ غصہ ہوتی ہے اور میپ کے حساب سے چلنے کو کہتی ہے فرینک سمجھانے کی ٹرائی بھی کرتا ہے کہ وہ جگہ خطرناک ہے اوپر سے لیلی سوئم بھی نہیں کر سکتی پر وہ نہیں سنتی پرنس ہار نہیں مانتا اور میٹس پہ یقین کرتا ہوا ایگ ویرے کو جگہانے چلا جاتا ہے فرینک رات انجن کو ریسٹ دینے کیلئے ایک سیو جگہ بوٹ روپ دیتا ہے جہاں کھانے کے بعد میک ریسٹ کیلئے چلا جاتا ہے وہیں جہاں پروکسیما کا کیج ہے جبکہ لیلی فرینک کو بتاتی ہے کہ وہ ٹیر آف مون کو اس لیے ڈھونڈنا چاہتی ہے تاکہ میڈیسن کی ہسٹری کو بلکل بدل سکے ایسا کر کے وہ بہت سی زندگیوں کو بچا لے گی فرینک یہ جان کے بہت حیران ہوتا ہے کہ لیلی جن لوگوں کو جانتی بھی نہیں ہے انہیں بچانے کیلئی اپنی اور اپنے بھائی کی لائف رسک میں ڈال رہی ہے کیونکہ اس کے حساب سے وہ کبھی بھی ٹری تک نہیں پہنچ سکتی تب ہی میک چیفتے ہوئے ان کے پاس آ جاتا ہے کیونکہ پروکسیما اس پہ اٹیک کرنے والی تھی فرینک پروکسیما کو کام ڈاؤن کرتا ہے اور اس کا ایک اور جھوٹ لیلی پہ کھل جاتا ہے جس کی وجہ سے لیلی بہت غصے میں آ جاتی ہے اور فرینک پہ مزید بلکل ٹرسٹ نہیں کرتی ہے پرنس اپنے آدمیوں کے ساتھ ایگ ویرے اور اس کے آدمیوں کے سٹیچوز تک پہنچ جاتا ہے اور ان پہ ریور وارٹر ڈال کے انہیں زندہ کر دیتا ہے وہ سب اب عجیب کریچرز بن چکے ہیں پرنس انہیں ایرو ہیڈ لانے کو کہتا ہے جس کے بدلے وہ انہیں اس پینفل لائف سے چھٹکارہ دلانے کا وعدہ کرتا ہے لیلی ایرو ہیڈ میک کو دیتی ہے اور اس کا خیال رکھنے کو کہتی ہے اسی دوران فرینک پروکسیما کو ایرو ہیڈ دکھا کے اس کے پاس لانے کو کہتا ہے خود فرینک لیلی کو آگے بڑھنے سے منع بھی کرتا ہے پر اس کے بعد نہ ماننے پر ایک خطرناک رستے کی طرف بوٹ لے جاتا ہے جہاں پانی کا فلو تیز ہونے کی وجہ سے فرینک بہت مشکل سے بوٹ چلاتا ہے پر اچانک ایج آنے کی وجہ سے یہ سب پانی کے ساتھ کلیف سے نیچے جاتے ہوئے بال بال بچتے ہیں اور دوسری سائیڈ مڑ کے اپنی جان بچا لیتے ہیں وہیں پروکسیما ایرو ہیڈ لانے کے بجائے شراب پی کے فرینک کے سامنے آ جاتی ہے جو کہ ایک بہت فنی سین ہوتا ہے پھر ایک جگہ رکھ کے فرینک اور میک کچھ کھانے کو لینے جاتے ہیں جہاں میک فرینک کو بتاتا ہے کہ اس پہ ایک ایسا وقت آیا تھا جب سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا فرینز فیملی کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا لیکن لیلی نے اس وقت میں بھی اسے اکیلہ نہ چھوڑا اور بہت سپورٹ کیا یہی وجہ ہے کہ وہ آج یہاں اس کے ساتھ ہیں اور وہ لیلی کے لیے اپنی جان بھی دے دے تو کم ہے وہیں دوسری طرف لیلی بورٹ پہ اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھا کہ فرینک کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے کیابنٹ میں چلی جاتی ہے جہاں اسے بلکل ویسا ہی میپ ملتا ہے جیسا اس کے پاس پری تک پہنچنے کیلئے ہے فرینک لیلی کو بتاتا ہے کہ ایک ٹائم پہ اس نے بھی ٹیرز آف مون کو ڈوننے کی ٹرائی کی تھی پر کوئی فائدہ نہیں ہوا نہ ہی اسے کچھ ملا جس پر لیلی ایرو ہیڈ دیکھتے ہوئے کہتی ہے کیونکہ تب تمہارے پاس ایرو ہیڈ نہیں تھا وہیں میک بھی پروکسیما سے دوستی کر لیتا ہے پھر اچانک ان تینوں کو ایروز آکے لگتے ہیں اور یہ سب بھی ہوش ہو جاتے ہیں ہوش میں آنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ ہیڈ ہنٹرز نے انہیں ہوسٹیج بنا لیا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے انسسٹرز ٹری کو گارڈ کرتے تھے فرانک خود کو سیکریفائس کرتے ہوئے انہیں لیلی اور میک کو فری کرنے کو کہتا ہے جس پر ہیڈ ہنٹرز ان سے ایرو ہیڈ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں لیلی دینے سے منع کر کے فائٹ سٹارٹ کر دیتی ہے تب ہی اس پہ پھر سے فرانک کا جھوٹ کھلتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے یہ لوگ فرانک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں فرانک نے یہ سب لیلی کو ڈرانے کیلئے کیا ہے تاکہ وہ واپس چلی جائے پر لیلی واپس جانے کیلئے تو آئی ہی نہیں تھی ٹرائب کے چیف لیلی کو سٹون کے اوپر سے ریٹ کر کے بتاتی ہے کہ خود کو ٹری کو دیکھنے کی قابل بنانے کیلئے ایک انسان کو پہلے پانی کو سٹون میں بدلنا ہوگا پھر ایک ہارٹ کو جھوڑنا ہوگا مزید یہ کہ ٹری صرف بلڈ مون کے انڈر ہی بلوم کرتا ہے جو کہ دو دن بعد ہے چیف کے ٹرانسلیشن سے ان پر ریویل ہوتا ہے کہ ٹری وہاں نہیں ہے جہاں انہیں بتایا گیا تھا بلکہ وہ دوسرے ڈریکشن میں ہے لیلی اب اکیلے ہی آگے بڑھنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے کیونکہ وہ میک کو مزید خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی اور فرینک پہ اب بول اور ٹرسٹ نہیں کر سکتی ہے رات یہ سب وہیں سٹے کرتے ہیں تب ہی ایگویرے اپنے آدمیوں کے ساتھ ٹرائب پہ اٹیک کر دیتا ہے فرینک انہیں دیکھ شوق میں آ جاتا ہے وہ سب اچھی پریچرز میں بدل چکے ہوتے ہیں کوئی سنیکس کوئی بیس کوئی ٹری ٹرانکس اور انہیں مارنا بلکل امپوسیبل ہوتا ہے پھر یہ سب ملکہ انہیں پورا کمپٹیشن دینے کی ٹرائی کرتے ہیں آخر میں ایک آدمی لیلی سے ایرو ہیڈ لے کے ایگویرے کو دی دیتا ہے فرینک یہ دیکھ ٹری پہ چڑھ کے ایگویرے سے فائٹ کرنا سٹارٹ کرتا ہے ایگویرے فرینک کے ہارٹ میں سورٹ مار دیتا ہے فرینک ایرو ہیڈ لینے کیلئے سورٹ کو مزید اندر کرتا ہے جس کے بعد ایگویرے کے سنیک سے ایرو ہیڈ لیے نیچے جا گرتا ہے ایرو ہیڈ لیلی کی طرف پھیک کے فرینک بری طرح زخمی ہوتے نیچے پانی میں جا گرتا ہے لیلی یہ دیکھ بہت ڈس ہارٹ ہو جاتی ہے پر ابھی دکھ منانے کا ٹائم نہیں تھا اس لیے ٹرائب کی چیف اسے اور میک کو لیے وہاں سے بھاگتی ہے جس پر لیلی ریور سے دور جا کے خود کو بچا لیتی ہے کیونکہ ریور سے دور ہوتے ہی ایگویرے اسے مزید فالو نہیں کر پاتا ہے یہ دیکھ وہ بیس کو پرنس کے پاس ان کی ڈریکشن بتانے بھیج دیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ وہ نہیں تو پرنس تو انہیں فالو کر سکتا ہے جب لیلی میک کو ڈھونے واپس جاتی ہے تو وہاں فرینک کی باڈی ملتی ہے اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فرینک تو مووی کا ہیرو ہے اور ہیرو میشن پورا ہونے سے پہلے اپنی ہیرویں کو جنگلوں میں دشمنوں کے ساتھ اکیلے تھوڑی چھوڑ سکتا ہے اس لیے فرینک اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ سوڈ کی وجہ سے اس کا بلڈ تک نہیں نکلا تھا فرینک لیلی کو بتاتا ہے کہ وہ فور ہنڈرڈ یئرز سے انہی جنگلوں میں رہ رہا ہے پر مرتا نہیں ہے وہ خود نہیں جانتا کہ وہ کیا بن چکا ہے لیلی اس کی باڈی سے سوڈ نکالتی ہے جس کے بعد وہ دونوں میں کے زخمی ہونے کی وجہ سے ٹرائب کے چیف کو اسے واپس چھوڑنے کو کہتے ہیں جبکہ خود لیلی فرینک کے ساتھ آگی کا سفر شروع کر دیتی ہے بیس پرنس کے پاس پہنچ کے اسے لیلی کی ڈیریکشن بتا دیتی ہے فرینک بوٹ میں لیلی کو بتاتا ہے کہ وہ ایگیورے کی ٹیم کا پارٹ تھا دونوں بھائیوں سے بڑھ کے تھے ایگیورے کو اپنی بیٹی کے لیے ٹری کا پیٹل چاہیے تھا فرینک نے ہر موڑ پہ ایگیورے کے ساتھ دیا پر ایگیورے پیٹل کو حاصل کرنے کے لیے اتنا پاگل ہو گیا کہ اس نے ویلیج کے لوگوں پہ اٹیک کر دیا فرینک سے یہ سب دیکھا نہیں گیا اور وہ اس کے خلاف ہو گیا اسی دوران میں ٹرائب کے چیف نے انہیں کرس کر دیا جس پر یہ سب وہیں روز ایک ہی زندگی گزارتے رہے جس میں ایگیورے اپنی ٹیم کے ساتھ روز فرینک کو سٹیپ کر کے مارتا اگلے دن پھر یہ سب اٹھ کھڑے ہوتے فرینک اس سب سے تنگ آ گیا اور اس نے ایگیورے کو اس کی ٹیم کے ساتھ ایک ٹنل میں ریور سے دور قید کر دیا جہاں وہ سب سٹیچوز بن گئے اور فرینک ریور کے پاس رہنا شروع ہو گیا اور چار سو سال سے فرینک ایسے ہی اکیلی زندگی گزار رہا ہے اب وہ نہیں جانتا کہ کس نے ایگیورے کو فری کروایا ہے سینز پرنس پہ شفٹ ہوتے ہیں جو میک کو ہوسٹیج بنا کے لیلی تک پہنچنے کے لیے نکل جاتا ہے لیلی اور فرینک پلوز آنا شروع ہو جاتے ہیں لیلی فرینک سے پوچھتی ہے کہ ٹری ملنے پر وہ کیا کرے گا جس پر فرینک اسے بتاتا ہے کہ وہ کرس ختم کر کے مرنا چاہتا ہے کیونکہ اب وہ زندگی سے تنگ آ گیا ہے اور اب اسے سکون چاہیے آخر میں یہ دونوں اس جگہ پہنچ جاتے ہیں فرینک انڈر وارٹر جا کے دیکھتا ہے تو اسے وہاں ایک روٹ ملتا ہے جس سے وہ دونوں پانی کو روک سکتے ہیں پر فرینک کو اسے آن کرنے کے لیے لیلی کی ضرورت تھی جس پر وہ لیلی کو خود پر ٹرسٹ کرنے کا بول کے سوئن کرواتے وہاں لے جاتا ہے خود لیلی کو آکسجن دیتا ہے اور لیلی اس روٹ کو کھولنے میں لگ جاتی ہے جس پر وہ کامیاب ہو جاتی ہے پر فرینک مچھلیوں کے بیچ بھس کے اس تک پہنچ نہیں پاتا اور لیلی بے ہوش ہو جاتی ہے ایک منٹ کے لیے تو فرینک ڈر جاتا ہے پر پھر لیلی بلکل صحیح حالت میں ہوش میں آ جاتی ہے دونوں دیکھتے ہیں کہ پانی ختم ہونے پر وہاں کیف کے لیے رستہ بن چکا ہے لیلی فرینک سے کہتی ہے کہ پیٹل ملنے پر وہ مرنے کے بجائے اس کے ساتھ جینے کی وش کرے اور اشاروں اشاروں میں اپنے پیار کا اظہار بھی کر دیتی ہے پرنس بھی وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے کیلئے انہیں ایرو ہیٹ کو صحیح جگہ پہ لگانے کی ضرورت ہے جو صرف فرینک اور لیلی کر سکتے ہیں دونوں ایسا کرنے کیلئے پرنس سے ایک ایک پیٹل مانگتے ہیں پر پرنس صرف ایک پیٹل دینے کو تیار ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ پیٹل دینے کیلئے انہیں ایک کو مارنا ہوگا لیلی اور فرینک ایرو ہیٹ کے اندر سے رو بھی نکال کے اس کا ہارٹ پورا کرتے ہوئے جگہ پہ لگا کے ٹری کو بلوم کر لیتے ہیں جس کے بعد لیلی فرینک کو شوٹ کر کے پانی میں گرا دیتی ہے پرنس کو یہ شو کرتے ہوئے وہ مر گیا جبکہ وہ خود جانتی ہے کہ فرینک کو کچھ نہیں ہونے والا فرینک، میک اور پروکسیما بوت پہ پرنس کے سب لوگوں کو ہرا کے پانی میں پھینک دیتے ہیں جبکہ لیلی پیٹل لینے چلی جاتی ہے مون کے جانے کی وجہ سے ٹری واپس مرنے لگ جاتا ہے یہ دیکھتے ہوئے لیلی تیزی سے آگے بڑھ کے اپنے ایڈونچرس سٹائل میں لاسٹ مومنٹ پہ ایک پیٹل لے لیتی ہے جو پرنس اسے ٹری ٹرنگ پہ لٹکا کے ایرو ہیڈ کی طرح مانگتا ہے لیکن لیلی پیٹل کو فرینک کی طرف پھیک کے خود ٹری پر چر جاتی ہے دوسری طرف پرنس پہ ٹرنگ گرنے کی وجہ سے وہ لیلی کی جگہ لٹک جاتا ہے ایگورے اپنے سنیک سے پرنس کا فیس خراب کر دیتا ہے پھر پیٹل لینے کیلئے فرینک کے پیچھے پر جاتا ہے فرینک میک اور پروکسیما کو بوٹ سے اتار کے ان سب سے فائٹ میں لگ جاتا ہے لیلی کے میک کے پاس پہنچنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ فرینک پیٹل اس کے لیے چھوڑ گیا ہے میک پرنس سے فائٹ کر کے اسے مار گراتا ہے جبکہ فرینک ایگورے اور اس کی ٹیم سے فائٹ کرتا انہیں پھر اس جگہ لے جاتا ہے جہاں ریور نہ پہنچ سکے جس پر فرینک سمیت وہ سب واپس اس ٹیچو میں بدل جاتے ہیں لیلی اپنے پاس پڑے پیٹل کو فرینک کا کرز ختم کرنے کے لیے یوز کرتی ہے فرینک کے نارمل ہونے پر دونوں کس کرتے ہیں تب ہی وہ سب دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی مونلائٹ کیو میں آنے کی وجہ سے ایک پیٹل اور مل سکتا ہے جسے لیلی اپنے ریسرچ میں یوز کرنے کے لیے ساتھ لی جاتی ہے یونائٹڈ کینگڈم واپس پہنچ کے اب سوسائیٹی لیلی کو ساتھ کام کرنے کے لیے فل میمبرشپ دینے کو تیار ہو جاتی ہے جسے وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے لاسٹ سینز میں لیلی فرینک کے ساتھ ایک اچھی لائیو گزارتی نظر آتی ہے جہاں وہ اسے کار ڈرائیونگ سکھا رہی ہوتی ہے یہیں مووی کی بھی ایک ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے